مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خطبے جمعہ مسجد حرام بتاریخ 6 زلحجہ 1442 سجری بمطابق سول جولائی 2021 معنوان اشریع ذلحجہ خطیب فضیلت الشیخ عبداللہ الجہنی حفظ اللہ ترجمہ باعواز ذل الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے جس نے اپنے بندوں کو دین اسلام کی ہدایت دی اور اپنے مخترم گھر کی زیارت کی انہیں توفیق دی اور ان پر احسان فرمایا ان میں سے جنہیں چاہا انہیں عظیم مشاعر میں نصف کی ادائیگی کے لئے مخصوص فرمایا ان پر کرم فرمایا اور ان کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کر دیا میں بھرپور فضل و جنعام پر اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس نے جو توفیق و ہدایت دی ہے اس پر اس کا شکر بجا لاتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندوں رسول اور سب سے بہتر معلموں امام ہیں محمد اور ان کی آل و اولاد پر بہت زیادہ سلام کی نازل ہو اما بعد اے اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اس کی مغفرت اور خوشنوبی کی طرف تیزی سے بڑھو مسلمانوں ان مبارک پاکیزہ ایام میں حجاج بیت اللہ الحرام کے لئے اپنے تجاوے کستے ہیں ہم ان کے لئے سفر و خیام میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور ان سے نیک عامال کو قبول فرمائے استثنائی حالات میں حاجیوں کی روحوں کو تکلیف پہنچائے بغیر اس عظیم شیار کو انجام دینے کی کوشش ہو رہی ہے چونکہ ماہرین کی رائے ہے کہ بھیڑ بھار بیماری کے منتقل ہونے اور اس کے تیزی سے پھیلنے کا اصل سبب سمجھی جاتی ہے اس لئے مملکت سعودی عرب کی حکیمانہ قیادت والی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر طرح کے خیر کی توقیق سے نوازے نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ حجاج کی صحت کی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے اس سال کا حج نہائیت مختصر تعداد میں ادا کیا جائے گا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے اس وبا کو بلا تاخیر جلدی اٹھا لے اور اس کی جگہ دوا اور شفا نازل فرمائے مسلمانوں حجاج بیت اللہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور جن کے لیے اس سال کے فریضے حج کو مقدر کیا ہے وہ اس سال اس عظیم رکن کو ادا کریں گے حج ایسا فریضہ ہے جس کا عجر و ثواب عظیم ہے اس میں بدنی محنت اور مال کا خرچ دونوں ہے اس لیے اس کا بدلہ گناہوں اور سیئیات کی مغفرت ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گزشتک کو تاہیوں اور لغشوں کو درگزر فرما دیتا ہے عمر بن العاص اپنے اسلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اسلام کو میرے دل میں ڈال دیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا آپ اپنا دائیں ہاتھ پھیلائیے تاکہ میں اس پر بیعت کروں چنانچہ آپ نے اپنا دائیں ہاتھ پھیلائیا وہ بیان کرتے ہیں تو میں نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا تو آپ نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا ہوا وہ کہتے ہیں تو میں نے کہا میں ایک شرط رکھنی چاہتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا شرط رکھنی چاہتے ہو تو میں نے کہا کہ میری مغفرت کر دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں پتا نہیں کہ قبول اسلام پہلے کے گناہوں کو ساقیت کر دیتا ہے اور ہجرت پہلے کے گناہوں کو ساقیت کر دیتی ہے اور حج پہلے کے گناہوں کو ساقیت کر دیتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اے بیت اللہ الحرام کے حاجیوں حج اسلام کی بنیادوں میں سے ایک عظیم بنیاد ہے اس کے کچھ آداب و عامال ہیں اس کے آداب میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل بلاپ نہ کرے گناہ کرنے اور لڑائی جھگرے سے بچتا رہے تم جو لیکی کرو گے کرو گے اسے اللہ تعالیٰ باخبر ہے اور اپنے سات سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو رفض کا معنی جمع ہے حسوخ کا معنی اسلام کی فرما برداری سے نکل نہ ہے جدال کا معنی بلا مسلحت ایسی بحث کرنا ہے کہ انسان جھگڑے تک پہنچ جائے اللہ آپ سب کی حفاظت کرے حج کے عامال میں سے یہ ہے کہ حاجی نوویز الحجہ کی رات یا دن کا کچھ حصہ عرفہ میں وقوف کرے مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس رات گزارے رمی جمرات کرے ایام تشریق میں منام رات گزارے تواف اور سعی اور حلق یا قصر کرائے حج تمتو قرآن کرنے والا قربانی کا جانور زبہ کرے حج کے تمام عداب و عامال کو بجا لانیا واجب ہے حج کے تمام امور شریعت اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم میں سے ہیں ارشاد ربانی ہے تم پر اپنے رب کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں اور اللہ تعالی سے طلبیں بخشش کرتے رہو یقیناً اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اس میں جو آیات اور ذکر حکیم ہیں ان سے پائدہ پہنچائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے لئے آپ سب کے لئے ہر طرح کے گناہوں سے مقفرت طلب کرتا ہوں اسی ذات سے مقفرت طلب کر دو یقیناً وہ ذات بہت زیادہ مقفرت کرنے والی اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے اللہ تعالی کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لئے اس ذات نے عظیم عجر تیار کر رکھا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے جو ہو گیا اسے بھی جانتا ہے اور جو ہونے والا ہے اسے بھی اور وہ جاننے والا کافی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ و رسول ہیں اللہ تعالی نے ان پر کتاب و حکمت نازل فرمائی جو وہ نہیں جانتے تھے وہ انہیں سکھایا ان پر اللہ کا فضل عظیم ہے اللہ تعالی کا درود نازل ہو ان پر ان کی آلو اولاد اور صحابے اکرام پر وہ بہت زیادہ سلام کی ہو اما بعد اشرع ذی الحجہ میں ایک دن ایسا ہے جس کا مرتبہ بڑا ہے جس کا اثر عظیم ہے اور وہ عرفہ کا دن ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ عرفہ کا دن کیا ہے مسلم نے اپنی صحیح میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ تعالی بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے بیچ ان پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے وہ لوگ کیا چاہتے ہیں یہ دن گناہوں کی مغفرت کا دن ہے خطاؤں کو درگزر کیے جانے کا دن ہے عرفہ کے مقام میں موجود لوگوں کے لئے فخر کیے جانے کا دن ہے جہنم سے گلو خلاصی کا دن ہے اس دن جس نے بھی اپنے کان اور اپنی نگاہ کو قابو میں رکھا اس کے گزشت گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں غیر حاجی کے لئے اس دن کا روزہ رکھنا مسلون ہے ابو خطادہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے گزشت ایک سال اور آئندہ ایک سال کا اور آشورہ کا روزہ گزرے ہوئے ایک سال کا کفارہ ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح اس دن عمل عمل صالح کرنا مشروع ہے اس لیے کہ اس دن عمل صالح جہاد سے افضل ہے اور اس لیے کہ عرفہ کا دن عشرہ ذلہجہ کے ان دنوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں سے زیادہ محبوب ہو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں مگر یہ کہ ایک شخص اپنے نفس و مال کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے حافظ ابن حجر حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا ہے چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مومنوں کے نفوس میں اپنے بیتِ حرام کے دیدار کا شوق وضیعت کر دیا ہے اور ہر شخص ہر سال اس کے دیدار پر قادر نہیں ہے تو مستطق پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض قرار دیا ہے اور عشرِ ذلہجہ کے موسم کو حج کرنے اور حج نہ کرنے والے ہر طرح کے لوگوں کے بیچ مشترک رکھتا ہے تو جو کوئی بھی جس سال حج نہ کر سکے وہ عشرِ ذلہجہ میں اس عمل پر قادر ہوگا جسے وہ اپنے گھر میں انجام دے گا اور وہ اس جہاد سے افضل ہوگا جو حج سے افضل ہے یہ عظیم و شاندار ایام ہیں ان میں عامالِ صالحہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہیں باوجود اس کے کہ جہاد کا مقام و مرتبہ عظیم ہے سوائے اس کے کہ مجاہد قدل کر دیا جائے اور اس کا مال بھی ختم ہو جائے تو کتنا بڑا گھاٹا اور نقصان ان دنوں سے غفلت برتنے والوں کو لاحق ہونے والا ہے تو ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا ہے کوئی نصیحت پر کرنے والا غفلت و سستی کے زمانے جس قدر بھی طویل ہو جائیں مگر وہ ان دنوں پر ہرگز نہیں چانے پائیں مسلمان بھائیوں اور بہنوں ہم میں سے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ ہم میں کا ہر شخص عرفہ کے دن اثر کا وقت جو کہ نزول الہی کا وقت ہے دعا کرنے میں کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگے اللہ جلہ وعالیٰ سے وہ مانگے جس کے مانگنے کو اس نے جائز قرار دیا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عرفہ کی دعا زیادہ تر حالات میں ساری کی ساری قبول کی جاتی ہے سوائے ان لوگوں کی دعا کے جو ایسی دعا کر کے حد سے تجاوز کرتے ہیں